ہلو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے آسما ریگولیشن بائی کونٹریکٹرال ویکیول آسما ریگولیشن کیسے ہوتی ہے کونٹریکٹرال ویکیول سے تو یونی سیلر اینیملز میں ایکسکریشن جو ہے پارشلی جنرل سرفیس سے ہوتی ہے بڈی کے اور پارشلی جو ہے کونٹریکٹرال ویکیول سے ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اب یہ ہے کونٹریکٹرال ویکیول اس سے بھی ہوتی ہے اور جنرل سرفیس سے بھی ہوتی ہے یہ سیڈو پوڈیوم ہے یہ ایک ایموبا بنا ہوا ہے اس کی جو ہے وہ سائز ہوتی ہے پانچ سو نینو میٹر تک یہ اس کی پلازما ممبرین ہے یہ اس کا گرینیولر انڈو پلازم ہے ٹھیک ہے یہ نیوکلس ہے اس کا اور یہ فوڈ ویکیول ہے یہاں پر جو ہے فوڈ ہوتا ہے اور یہ جو ہے ایکٹو پلازم ہے اور یہ ریجٹ ایکٹو پلازم ہے یہ جو لائنے بنی ہوئی ہیں اور جب وارٹر کے ساتھ کاروان ڈائکسائیڈ اور یورک ایسے ڈیزول ہوتے ہیں وہ کلیکٹ ہوتے ہیں انڈو پلازمک سے کونٹریکٹرال ویکیول میں پھر کونٹریکٹرال ویکیول کی گریجولی سائز انکریز ہوتی ہے میکسیمم سائز پہ جب ہوتا ہے تو وہ سلولی موو ہوتا ہے سرفیس کی طرف اور اس کے بعد اس کے بعد بست ہو جاتا ہے باہر باہر کی طرف جو ہے وہ بست ہو جاتا ہے اور جو بھی اس میں مٹیریل ہوتا ہے وہ باہر ایکس کریٹ ہو جاتا ہے اور نیو ویکیول گرو کرتا ہے اگین سیمپورٹ میں اور یہ پروسیس ریپیٹ ہوتا جاتا ہے ایموبیا اور پیرامیشیم میں اماؤنٹ آف وارٹر ان ادر سبسٹینس ریمینس ان بیلنس وارٹر اور دوسرے جو سبسٹینس ہیں ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ سیم رہتی ہے کنٹریکٹال ویکیول میں اس پروسیس کو ہم آسمو ریگلیشن کہتے ہیں تینکیو سو مچ